اللہو 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 دونوں چیزوں میں فرق محسوس کیجئے گا پیغمبر اپنے امت اپنی امت سے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو یعنی امت جیسے دیکھ رہی ہے ویسے کر سکتی ہے مجھے نہیں مانو بات محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں صبح کی دو رکعت پڑھتے ہیں زہر کی چار رکعت پڑھتے ہیں عصر کی چار رکعت پڑھتے ہیں مغرب کی تین رکعت پڑھتے ہیں عشاء کی چار رکعت پڑھتے ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا تکبیلت اللہ حرام کہتے ہیں پھر کوئی سورہ الحمد پڑھتے ہیں پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھتے ہیں پھر رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر سجدے سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر سجدے سے اٹھتے ہیں یہ ہے پیغمبر کی نماز درست اب یہ الگ موضوع ہے کہ نماز پیغمبر کی بدل گئی امت کے اندر نمازیں تبدیل ہوئیں پیغمبر کیلئے اب یہ لوگوں نے کیسے کیسے دیکھا مجھے نہیں معلوم لیکن نماز آج جہاں تک میری آباز جاری ساری امت مسلمہ کے پاس نماز ایک جیسی نہیں ہے کچھ نہ کچھ فرق ضرور موجود ہے یہ کیسے ہوا آخر یہ بحث نہیں تھی لیکن میں درمیان ایک گفتگو آگے جلدی حضرت کر رہا ہوں کیسے ہوا یہ نماز جیسی چیز جو سب سے زیادہ واضح ہے پیغمبر کی امت میں پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر نے حج ایک مرتبہ کیا حجرت کے بعد پیغمبر نے جہاد انجام دیا لڑے کسی جنگ میں نہیں پیغمبر بعض جنگوں میں لکھائے کہ پیغمبر نے تلوار چاہیے لوگوں نے اس کے لکھے بھی لیکن عام طور سے پیغمبر نے جنگ نہیں کی روزہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لئے پیغمبر کہ نماز تو دن میں پانچ مرتبہ نماز تو دن میں تین مرتبہ پیغمبر آ رہے جا رہے پانچ مرتبہ مسجد آ رہے جا رہے ساری امت دیکھ رہی ہے پھر آج نمازوں میں فرق کیسے ہوا بھئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں کے چار فرقے ہیں برادران اہل سنت کے چار فرقے ہیں شامحنفی شافعی مالکی ہمبلی چار فرقے ہیں چاروں فرقوں میں تیہ نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باننا ہے آپ معلوم کر لیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں صاحب بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے چاروں فرقوں میں یہ تیہ نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باننا ہے آیا ناف کے نیچے باننا ہے ناف کے اوپر باننا ہے سینے پر باننا ہے یا کھول دینا ہے ابھی تک تیہ نہیں چار فرقے ہیں لیکن آپس میں جنگ نہیں آئے ہیں توجہ کیجئے جو بات آس کرنا چاہتا ہو مسلمانوں کے چار فرقے مالکی شافی ہنفی ہنبلی آپس میں یہ تیہ نہ ہوا آج تک نماز کی بات کر رہا ہوں صرف باقی مسائل چھوڑیے نماز کی بات جو پیغمبر نے آواز دیا جتنا عظیم ہے وہ انسان کن چیزوں پر نظر رکھ کے گفتگو کر رہا ہے سلو کمارہ آئی تمونی و سلی ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پہتے دیکھا اب نہیں پتا مسلمانوں نے کیسے پہتے دیکھا کہ آج تک تہے نہ ہوا بھئے اگر آپ مسلمانوں کی پانچ فقہ تسلیم کریں جو آج بڑی فقہ ہیں ممت مسلمہ میں پانچ ہیں باقی اور کوئی چھوٹے موٹے ہوں مجھے نہیں معلوم لیکن چار تو یہ ہے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی پانچویں جعفری مذہب تشیعیو جعفری فقہ پانچ فقہ تو کم از کم دنیا میں موجود ہے نا ایگزیس کر رہی ہیں پانچ فقہ میں ایک فرقہ ایک فقہ وہ ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہی ایک فقہ وہ ہے جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہی ایک فقہ وہ ہے جو سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہے تینوں میں ہاتھ باندھنے کی جگہ میں فرق ہے یہ تینوں ایک ایک فقہ ہیں دو فقہ ایسی ہیں جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہی ہیں ایک صلاحات بلینا محمد اور آل محمد لیکن مجھے اس سے بحث نہیں ہے لیکن صرف ایک بات کہی در میچ میں آ کر کے یہ کوئی جنگ کا مرحلہ نہیں ہے اختلاف ہونا برا نہیں ہے اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا برا ہے اختلاف تو ہو سکتا ہے بھئی جو مذہب تشعیوں کو مانتا ہے وہ اپنے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں جو برادران اہل سنت وہ اپنے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں جھگڑے اور لڑائی کی ضرورتی نہیں ہے جس طریقے سے چار فقہ آپس میں الگ الگ عمل کر رہی ہیں میں نے کہا کہ ہاتھ باندھنے میں بھی الگ الگ عمل ہے لیکن کوئی مصیبت نہیں ہے اس طرح سے ایک فرقہ یہ بھی ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ جو ہاتھ کھول کے نواز پڑا ہے مجھکے مشکل نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے آپ یقین کریں جہاں بھی اختلاف کی بوعہ رہی ہے وہاں کوئی اسلام دشمن طاقت پشت سے کام کر رہی ہے جہاں بھی اختلاف کی بوعہ رہی ہے وہاں پشت پر کوئی نہ کوئی اسلام دشمن طاقت ہے جو کام کر رہی ہے وانا مسلمان آپس میں اختلاف کیسے کر سکتا ہے کہ جس کے لیے قرآن موجود ہے وہ قرآن بار بار کہہ رہا خبردار آپس میں اختلاف نہ کرنا سبردار ہمیشہ اتحاد کے ساتھ رہنا لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہون وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں